اب آپ کو بتائیں کہ کیولی گراؤن میں شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے والا ملزم زیر حراست پولیس نے ملزم اکیل مرزا کو حراست میں لے لیا تفتیش جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کیولی گراؤن میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ملزم زیر حراست ہے پولیس نے ملزم اکیل مرزا کو حراست میں لے لیا ہے تفتیش بھی جاری ہے کیولی گراؤن میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ملزم زیر حراست میں لے لیا گیا جبکہ پولیس نے ملزم اکیل مرزا کو گرفتار کر کے تفتیش بھی جاری کر دی گئی ہے اس حوال سے مزید بات کر لیتے ہیں عمر جاوید سے جی عمر بتائیے گا ملزم کی جانب سے کیا بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے جی تو دری طور پر ملزم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر جا رہا تھا دفتر سے تو اس کو کیولوی گراؤنڈ کے اشارے سے پہلے اس کی گاڑی پیچھے سے ہٹ ہوئی جب اس نے نیچے اتر کے دیکھا تھا وہ تیش میں آگیا اور اس نے شہری کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور بعد میں جب شہری نے آگے سے جواب دانے شروع کی ہے تو وہ گاڑی میں گیا اور اس نے وہاں سے اسلا نکالا اسلا تان کے اس کے مو بے ٹھوٹے مارے اور یہ سب کچھ اس کا غصے میں کیا ہے اس کی کوئی ایسی انٹینشن نہ تھی جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو حراست میں لے لیا ہے جس شہری پہ تشدد ہوا ہے اس کو تلاشتنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر وہ منظریان پر نہیں آتا تو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مدیب مقرمہ درکر کے ملزم کو قانون کے مطابق سزا دلائے گی اچھا عمر یہ بھی بتائے گا کہ جس پر تشدد کیا گیا ہے وہ تو سامنے نہیں آیا لیکن جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کے بیچوں بیچ کاری روک کر اس پر تشدد کیا گیا اینی شاہدین بھی وہاں موجود تھے ان کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا جی اینی شاہدین کا بیان تو ابھی نہیں لیا پولیس نے کیونکہ یہ بلزم جب لاہور نے آج صبح خبر چلائی تھی ویڈیو وائرل ہونے کی تو اس کے بعد شہری جو کار سوار تھا یہ لاہور سے فرار ہو گیا تھا اور فرار ہو کر یہ ملتان جانے کی کوشش کر رہا تھا اور پولیس نے اس کو ملتان کے راستے میں حراسل ریڈنگ بارڈی نے اس کو روک کر راستے میں لیا اور واپس لاہور لے کے آئے ہیں جو سیف سیٹی آثورٹی کے کیمرے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آئے وہاں سے تقریباً 20 میٹر دور پہ سیف سیٹی آثورٹی کے کیمرے لگے ہیں اور کچھ دکانوں کے کیمرے بھی ہیں خانون کی مدد سے شہری کو ٹریس کیا جا رہا ہے نادرہ سے اس کا ٹیٹرہ نے پھرائے جا رہا ہے تاکہ اسی کی مدید میں مکرمہ درج ہے اگر اس کی مدید میں مکرمہ درج نہیں ہوتا تو پھر پھر لیس اپنی مدید میں مکرمہ درج کر کے خانون کے مطابق ذاتے کی کروائی عمل ولائے پی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمار جاوید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے